اگر وہ رجوع کر لیتے تو یہ عقیدہ علی سنت سے رجوع ہوتا اور اب تاکہ جو رافضیت ہے یا تفضیلیت ہے یہ جناب علی سنت کے سروں پر کھڑی ہوتی اور کوئی بندہ بعد میں شاید سر نہ اٹھا سکتا اور ہمارے اندر یہ ایسا سلسلہ چال نکلتا کہ کوئی بھی بندہ اس طرح کی بات پوری پوری جو ہے وہ دوسری سوچ والی سنت کے اندر وہ داخل ہو رہی تھی اور ہو جاتی جس طرح کسی نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یعنی آزمیش کے بعد اسلام کو د دوبارہ نکھار ملتا ہے یقیناً عرصہ دراز کے بعد آل سنت کے عقیدے کے اندر جو نکھار پیدا ہوا جو اس کے اندر تقویت پیدا ہوئی اور وضاحت ہوئی اللہ تعالی اس سب کی جزا رکٹر صاحب کو عطا فرمائے تو جو لوگ وہاں بیدبی کہہ رہے تھے گستاخی کہہ رہے تھے وہ خود اماشہ صدیقہ کے لیے بار بار خطا کا لفظ بولتے ہیں بغیر اجتحادی قید کے بولتے ہیں اس کے باوجود ہیں گستاخی نظر نہیں آتی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ ہوں کا مشن کوئی اور ہے وہ نہ کوئی دین کے لیے خالص ہے نہ کوئی سنیت کے لیے مخلص ہیں نہ ان کا کوئی اہل بیعت کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے تو یہ ان کا کوئی اپنا مشن ہے دنیا داری کا ورنہ جو اہل بیعت کے خادم اس سے الحمدللہ لسنت و جماعت ہیں الحمدللہ اللہ تعالی کا ہم لاخلق شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں جلالی صاحب جیسا اللہ تعالی لیڈر اطا فرمایا اللہ رب العزت نے جلالی صاحب جیسا ہمیں عالم دین اطا فرمایا کہ جنہوں نے عقید لیڈر سنت کے لیے بہت بڑی قربانی دی اللہ تعالی ان کی قربانی کو قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کنزل علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے ریشگاہ پہ حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹ صاحب سے مل کے انتہائی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالی جلال وعالی نے ڈاکٹ صاحب کو خاص حمد اور حوصلہ اطاف فرمایا ہے اور استقامت اطاف فرمائی ہے اتنی جرت اتنی بہادری اتنی حمد بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے قید قید ہی ہوتی ہے ایک دن کے بھی قید ساری سہولیاتوں پھر بھی بڑا مشکل ہے تو چار مہینے کی بڑی تکلیف دے قید کے بعد بھی ان کے حوصلے بڑے بلاند ہیں اور یقیناً انہوں نے قیدہ علیہ السنت کی اتحافظ کے لیے جو خود اپنے آپ کو انہوں نے عزمیش میں ڈالا ہے اللہ تعالی نے انہیں دنیا میں بھی حمد اتا فرمائی کمیابی اتا فرمائی سرخ روی اتا فرمائی اور اس مقام سے ہو کے آئے ہیں کہ بڑوں بڑوں کے جو قدم ہیں وہ ڈگ مگا جاتے ہیں لیکن جلال صاحب کی استقامت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور جو انہوں نے عقیدہ علیہ السنت کے لیے قربانی دی ہے اللہ رب العزت نے اس جہاں میں بھی عجر اتا فرمائی آخرت میں بھی تکلیف تو برداشت انہوں نے کی ہے لیکن اس کا فائدہ پورے مسئلہ کو بہت زیادہ ہوا ہے کہ عام لوگ جو بالکل عامی سنی ہیں جو صرف نعرہ مارنا جانتے تھے یا لنگر کھانا جانتے تھے اب الحمدللہ وہ بھی عقیدہ علیہ السنت کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو یہ جس طرح کسی نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد یعنی آزمائش کے بعد اسلام کو دوبارہ نکھار ملتا ہے یقیناً عرصہ دراز کے بعد آل سنت کے عقیدے کے اندر جو نکھار پیدا ہوا جو اس کے اندر تقویت پیدا ہوئی اور وضاحت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سب کی جزاہ رکٹر صاحب کو عطا فرمائے باقی مسئلہ جو نفس مسئلہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ الحمدللہ اللہ سنت کا یہی نظریہ ہے کہ انسانوں میں معصوم صرف انبیاء کرام ہیں ان کے بعد کوئی بھی انسان کتنا بھی عالی ہو ہم انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان کو سب سے افضل جانتے ہیں اس کے باوجود ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے اور اس کے بعد سیدہ عشاء صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ رسول ہیں اور قرآن پاک جہاں فرماتا ہے انما یرئید اللہ لیوز ہبانکو میریس احل البیتی ویتوہرکم تطہیرہ تو اس اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے اس کے اولین جو مصداق ہیں وہ ازواج متحرات ہیں جن میں سیدہ عشاء پاک بھی ہیں اس کے باوجود ہم سیدہ عشاء پاک ام المومنین کو بھی معصومہ نہیں سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل کا جب بیان ہوتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا جو ہیں وہ حق پر تھے یعنی اجتہادی حق پر اور ان کے مخالف آنے والے اور مقابل آنے والے سارے جو اجتہادی خطا پر ہیں جو لوگ آج سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خطا کا لفظ جو بلکل واضح ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے علم کے اندر اپنی سطح میں بات کرتا ہے جلالی صاحب نے جہاں بات کی تھی وہ بلکل اپنے اس عقیدے کے والے سے اس علمی سطح کے اندر رہ کہ انہوں نے بات کی تھی تو جو لوگ وہاں بیدبی کہہ رہے تھے گستاخی کہہ رہے تھے وہ خود اما شاہ صدیقہ کے لئے بار بار خطا کا لفظ بولتے ہیں بغیر اجتہادی قید کے بولتے ہیں اس کے باوجود ہیں گستاخی نظر نہیں آتی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگوں کا مشن کوئی اور ہے وہ نہ کوئی دین کے لئے خالص ہے نہ کوئی سنیت کے لئے مخلص ہے نہ ان کا کوئی اہلِ بیعت کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے تو یہ ان کا کوئی اپنا مشن ہے دنیا داری کا ورنہ جو اہلِ بیعت کے خادم اسے چھے الحمدللہ علیہ السنت واجمات ہیں جو سب کے لئے جو لفظ جائے سمیتے ہیں سب کے لئے جائے سمیتے ہیں اور سب کو اس حوالے سے ایک جیسا سمیتے ہیں تو الحمدللہ جلالی صاحب نے جو بات کی تھی وہ بالکل عقیدہ علیہ السنت کے مطابق ہے آپ کے سامنے ہیں سارا کہ پاک و ہندنی بلکہ پوری دنیا کے جتنے علماء علیہ السنت انہوں نے ڈاکٹ صاحب کی تائید کی ہے سوائے چند ایک جو طبقہ ہے انہیں چھوڑ کے جو زیری بات ہے ان کے جو سب کا بیان ان لوگوں کے جنہوں نے آپ سارا کچھ کیا ان کے جو سب کا بیان ہے ان کے اندر بالکل ان کا عقیدہ واضح ہے ان کی ملاقاتیں ہیں ان کا طریقہ کار پھر رب سے ان کی طرف سے انہیں جناب شکر گزاری کے پیغامات یہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ ان کا انداز کچھ اور ہے ان کے نظریات کچھ اور ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم لاخلخ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں جلالی صاحب جیسا اللہ تعالیٰ نے لیڈر اطا فرمایا اللہ رب العزت نے جلالی صاحب جیسا ہمیں عالم دین اطا فرمایا کہ جنہوں نے عقیدہ سنت کے لیے انہوں نے بہت بڑی قربانی دی اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے حضور شاہ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے بڑا باریک سا سوال ہے کہ کچھ لوگ جو یہ رجوع والے تھے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے متلک خطا کا لفظ کبلا جلالی صاحب نے بولا ہے تو میرے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جیسا منصب ہو اسی طرح کا ہی وہ اس کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ اگر کوئی سی ایم یا پی ایم یا کوئی کمیشنر اگر تھانے میں جاتا ہے تو اسے ہم یہ تو نہیں سمجھتے کہ ان کو تھانے والوں نے گرفتار کر لیا اگر وہ کہتا ہے کہ میں تھانے بیٹھا ہوں اگر وہ کوئی عام آدمی ہو تو اس کے بارے میں تو یہ بات ہو سکتی ہے تو کیا یہ خطا کا لفظ جو کبلا جلالی صاحب نے بولا ہے سجدہ پاک تیبہ تیرہ کی طرف اس کا مطلب واضح خطا ہے جیتہ دی بنتا ہے یہ ظاہری بیٹھا میں ارز کر چکا آپ نے گفتگو کے اندر دیکھیں نا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کے بارے میں آپ کتابیں پڑھ لیں تو اس کے اندر بلکل بغیر اجتہاد کے قید کے بھی لفظ صرف خطا بھی لکھا گیا ہے کہ جب ان سے خطا ہو گئی یہ تو ہمارے جو قریب کے علماء انہوں نے لکھا ہے تو وہ ہی میں نے ارز کر دیا ہے کہ جو بندہ بھی اپنے جو اس کا فن ہوتا ہے یا اس کا شعب ہوتا ہے جو اسطلاحات ہوتی ہیں ان کے اندر وہ گفتگو کرتا ہے تو آپ نے اسی اسطلاح کو استعمال کیا ہے اور گفتگو کیا ہے پھر ہمارا آل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ حضور کے تمام آل صحاب جو ہیں وہ مجتہد ہیں تمام مجتہدین ہیں تو ان کے متعلق جب بھی ہم بات کرتے ہیں خطا کا لفظ بولتے ہیں تو وہ خطا اجتہادی ہی مراد ہوتی ہے یعنی مجتہد کی خطا وہ خطا اجتہادی ہی کنسیڈر ہو بلکل ہے اسی طرح اور پھر یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے باگ فدق والا یہ بلکل علماء نے سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں لکھا ہے کہ وہ تعویل کر رہی تھی اس حدیث میں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی وہ سمجھتی تھی شاید یہ جو مال ہے یہ اس سے الگ ہے جو ہماری ضرورت کا جو ہوگا تو جب انہوں نے تعویل لکھی ہے اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ سب مجتہد ہیں تو اس کا واضح بلکل مطلب بنتا ہے کہ ابو بکر صدیق بھی اجتہاد کر رہے تھے اور باقی صحابہ بھی جنہوں نے مطالبہ کیا سب کا اجتہاد تھا یہ ضروری ہوتا مجتہد کے لئے کہ اس کے پاس دلیل ہو تو اس کا اجتہاد بنتا ہے بغیر دلیل کے بھی وہ اجتہادی اس کا ہوتا ہے تو اس حوالے سے وہ بلکل اجتہاد ہی ہے اور یہ پوری امت کا اجماع صحابہ سمیت اس وقت سے لے کر آج تک آل سنت کے اندر یہ اجماع یہ بلکل چلا آ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کا جو اجتہاد تھا وہ بلکل برحق تھا اور اسی اجتہاد پر آپ کے موقع اور آپ کی وضاعت پر ہی صحابہ سے لے کر آج تک امت کا اتفاق ہے کمبیہ کی وراثت نہیں ہوتی مال مال دنیا کا مال نہیں ہوتی بلکل اسی طرح ہے پہلے شاہ صاحب آپ تقریباً واضح کر چکے ہیں لیکن میرا پھر بھی سوال ہے کہ قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی قائد محترم نے یہ جو رستہ اختیار کیا تھا لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی علماء کے کچھ جو لوگ گئے تھے آپ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ آپ رجوع کر لیں تو قبلہ قائد محترم نے فرمایا تھا کہ اگر میں رجوع کرتا ہوں آپ کے دباؤ پر تو پھر تو پیچھے چودہ صدیوں کا جو دین ہے اس کا کیا بنے گا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ قائد محترم کا جیل میں جانا وہ واضح ہے کہ امت میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایہاں ہو گئی ہیں اور واضح ہو گئی ہیں بلکل یہ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہویا تکلیف تو انہوں نے برداشت کیا اگر یہ رجوع کر لے تو رجوع والی بات تھی کوئی نہیں نا اگر رجوع والی ہوتی تو ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ نہ لگاتے ایک سیکنڈ نہ لگاتے جو عامال سنت ہے نا یہی اللہ تعالی کام پر فضل ہے کہ ہم الحمدللہ کسی کے بے عدب گستاخ نہیں ہیں انسان خطاکار ہے کبھی ہو جاتا ہے سب کے تلسانے کی وجہ سے یا بے توجہ کے وجہ سے کوئی ایسی الفاظ نکل جاتے ہیں یہ نہیں نکل سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی سنی ہے جب اس کے سامنے کوئی بندہ پیش کرتا ہے تو وہ ذرا دیر نہیں کرتا اس بات میں اگر ایسی بات ہوتی تو ڈکٹ صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ اس میری بات کے اندر واقعی وہ ایسی بات ہوتی اور وہ سمجھ رہے ہوتے تو وہ ذرا دیر نہ کرتے کہ بھئی میری وجہ سے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اگر وہ ڈٹے ہیں تو وہ کسی بنیاد پر ڈٹے ہیں اور وہ جب ان کے ساتھ ساری سنیت مل گئی ہے تو اب تو بالکل واضح اب تو یہ بات باقی ہے ہی نہیں یا کوئی پشیدہ ہے ہی نہیں اس کے اندر کے ڈکٹ صاحب نے کوئی مازلہ گستاخی کر دی اگر گستاخی ہوتی تو یہ خود بھی رجوع کرتے اور کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑانا ہوتا ٹھیک ہے پھر ان کا جانا جو ہے یہ بڑا مبارک آل سنت کے لیے ہم جب انہیں دیکھتے ہیں ان کے عزید کو تو تکلیب بھی ہوتی ہے لیکن جب فائدہ دیکھتے ہیں سنیت کا تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اگر وہ رجوع کر لیتے تو یہ عقیدہ آل سنت سے رجوع ہوتا اور اب تاکہ جو رافضیت ہے یا تفضیلیت ہے یہ جناب آل سنت کے سروں پر کھڑی ہوتی اور کوئی بندہ بعد میں شاید سر نہ اٹھا سکتا اور ہمارے اندر یہ ایسا سلسلہ چال نکلتا کہ کوئی بھی بندہ اس طرح کی بات پوری پوری جو ہے وہ دوسری سوچ آل سنت کے اندر وہ داخل ہو رہی تھی اور ہو جاتی اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ نے یہ عمد عطا فرمائے آخری سوال کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے کچھ ایک دو مفتی یا باقی کچھ لوگ انہوں نے آپ سیدہ پاک کی جو عظمتیں اور فضائل بیان کی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی دلیل بھی نہیں دی اور صرف انہوں نے فضائل بیان کی ہے جو فضائل کا کوئی بھی منکر نہیں ہے پوری آل سنت ہی ان کے فضائل سمجھتی ہے یہی وجہ ہے نا جی سنیت جو عام بند ہے وہ بھی جان گیا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کو کسی نے چھیڑے ہی نہیں پیر میلی شاہ صاحب کی جو عبارت ہے اس کی وضاعت کوئی اس طرح کاری نہیں سکا تو بالکل یہ بات اس وقت عام لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی جو تم باتیں بیان کر رہے ہو یا جو تمہاری انوانات ہیں جلسوں کے اس کا تو منکری کوئی نہیں ہے بات کرو مسئلے کی تو وہ نہ کوئی کر سکے اور نہ اس کا قرآن کر سکے گا جو سنی ہے اگر وہ کہتا ہے نا میں واقعی سنی ہوں یہ سنی سے مراد ہے جو مسئل کے رضا والا ہے باقی تو اور بھی لوگ ہیں جو سنی کہتے ہیں خود کو لیکن جو واقعی آل حضرت کے مسئل کے پر چلنے والا ہے وہ کبھی بھی اس بات کا توڑ نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو اسے اور بھی باتیں چھوڑنی پڑیں گی وہ خود پنسے گا اس کے اندر تو ایسی بات بالکل نہیں ہے تو وہ نہ کو جواب کسی کے پاس ہے اور نہ کو دے سکتا ہے دیکھیں نا آپ یہ پشکیاں سنے ہم نے کہ گیارہ پشکیاں ہوئیں تو اگر وہ کسی کے پاس کچھ ہوتا تو وہ سامنے آتا آنا چاہیے تھا اسے کہ ٹھیک ابھی آگے پہلے تو وہ بندہ چلو سامنے علاقہ ڈاکٹر صاحب خود کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ آ کے بات کرو اس وقت بھی کو نہیں آیا پھر وہاں جا کے بھی کسی نے بات نہیں کی اور آپ بھی انشاءاللہ کوئی آپ نے بھی حکم کیا تھا کہ کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو در جائیں جی جی بالکل بالکل یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں کیا قبلہ مفقر اسلام قائد ملت اسلامی یا ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی نے امام عمرضہ بریلوی رحمت اللہ کا روحانی فرزاند ہونے کا حق قدار بے شک بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء عطا فرمائے اور ان کا صاحبی صحت سلامتی کے ساتھ اسی طرح قائم رکھے اور دین کے لئے اسی طرح ڈاٹ جانے کی اللہ تعالیٰ مزیدین احمد اور توفیق عطا فرمائے